جی ناظرین اس وقت میں شد موجود ہیں چودھے زاہد اکرم صاحب پی پی ٹو اے ٹو سن کا تعلق ہے اور جو ان کا حلکہ لگتا ہے وہ ہے این اے ون نائنٹی کچھ اس سوال سے بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے حلکے کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور آنے والے الیکشن میں ان کی کیا جو ہے حکمتیں حملی ہوگی جی چوئے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے حلکے کو ایکسپلین کریں دو تین لفظوں میں تو کس طرح کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حلکہ این اے جو مرینے ہے ون نائن زیرو اور میرا پی پی ٹو اے ٹو ہے میرے والد صاحب حجی محمد اکرم صاحب اس حلکے سے ایٹی فائیو سے ایم پی اے آ رہے ہیں اور اس دفعہ دوزار تیرہ میں انہوں نے مجھے آگے کی ہے اور الحمدللہ میرے والد صاحب نے بہت زیادہ خدمت کی لوگوں کی اور ہم پاکستان مسلم لیگ نواز شریف سے ہیں اور الحمدللہ ہمارا ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمارا زندگی رہی تو ہمارا یعنی اپنی زندگی میں تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی ہم رہیں گے اور جو کہ ابھی دوزار تیرہ میں میری جو پی پی دو سو بیاسی میں کار کردگی ہے الحمدللہ آپ حلکے کا ویزٹ کریں گے آپ کو میرے حلکے کی عوام بتائے گی کہ دوزار تیرہ سے پہلے نائنٹی سیون اور دوزار تیرہ کے درمیان میں جو خلا رہا ہے اس حلکے کا وہ الحمدللہ میں نے سارا پورا کر دیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہوا ہے جس میں ہم نے پانچ ڈگری کالیجز دی ہیں یہ میاں شباز شریف صاحب کی بہت زیادہ مہربانی ہے نہیں ابھی وہ اپنا آخری مراحل میں کمپلیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ ابھی میاں شباز شریف صاحب جائیں گے اور وہ ان کا افتتاہ کریں گے خواہ تین کالیج ہیں جی بلکل دو اس میں تین لیڈیز کالیج ہیں اور دو جینٹس ہیں اور روڈ سیکٹر کے حوالے سے الحمدللہ ہماری تقریباً پونے دو سو کلومیٹر کی روڈ ہے جو میاں شباز شریف صاحب نے مجھے دی ہے اور وہ کارپیٹڈ روڈ ہے وہ آپ کو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ ان کا وزیٹ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے وہاں پہ کیا ہے پرائمری سکول کتنے ہیں سر پرائمری سکول موسیلی میرے ہلکے میں تقریباً 1.50 گاؤں ہیں تو ہر گاؤں میں موسیلی یعنی کہ گلز اور بوائز پرائمری سکول تو مست ہیں پرائمری سکول کتنے ہیں سر ماں پر الحمدللہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ ہمارا میاں صاحب کا مین ٹارگٹ تھا ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے تو میرا خیال نہیں ہے کہ کسی سکول میں کوئی ہے ابھی کوئی مسنگ فسائلٹیز کوئی رہتی ہوگی بجلی پینے کا پانی ساف پانی پینے کا ساف پانی واتر سپلائیز جو ہیں ہم نے دیئے ہیں میاں صاحب نے بہت زیادہ میرے بانی کی ہے سر اب آپ کا منشور ہے دوہزار اٹھارا کے الیکشن آرہے ہیں منشور کیا ہے سر میں آپ کو ووٹ کیوں دینا ہے دیکھیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میں نے جو کمیٹمنٹس کی تھی اپنے ووٹرز کے ساتھ گنوائے سر پانچ کمیٹمنٹس الحمدللہ یعنی ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا کہا تھا سر آپ نے میں نے ڈگری کالوجیز کا کمیٹمنٹ کی تھی میاں صاحب نے میری وہ پوری کی ہے ٹھیک ہے واتر سپلائیز کے حوالے سے میں نے کی تھی وہ بھی الحمدللہ پوری ہوئی ہے فیلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے کی تھی وہ موسٹلی میں پوری نہیں کر سکا لیکن میں نے کافی ہاتھ تک میاں صاحب نے میر بانی کی ہے کتنے فیلٹریشن پلانٹ ہیں سر تقریباً راؤنڈ باؤٹ سات آٹھ جو موسٹلی ارجینٹ تھے وہ ہمارے لگ گئے ہیں ساڑھے تین لاکھ کے بعدی تین لاکھ کے بعد دیکھ لے سات آٹھ کافی ہیں تیس رہا تھا آپ کا واتر فیلٹریشن پلانٹ اس کے علاوہ سے دو اور بتا دیں الحمدللہ ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں آپ وزٹ کریں ہاؤسپیٹل کا آپ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ آپ مطمن ہو کے جائیں گے اور دوسرا روڈز کے حوالے سے سب سے مین تھا کہ میرے ہلکے کی جو روڈز چودری صاحب ایک لاس سوال ہے میرے آپ سے میں نے جب لوگوں کے ہلکے سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ چودری صاحب جب ملے تو ان سے یہ ضرور پوچھے گا کہ ہمارے پر سیوریش کا نظام ہے اسے کیسے بھی کریں گے آپ دیکھیں میں نے آپ کو پلے ریکویسٹ کیا ہے کہ میرا ہلکا جو ہے سیٹی نہیں ہے چشتیا نہیں ہے چشتیاں میں ماشاءاللہ بہت اچھا میگا پروجیکٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں میاں صاحب نے دوزار تیرہ کے لیکشن سے پہلے اس کا افتتا کیا تھا اور الحمدللہ اب وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کی ہمارے ٹو زون ہیں بی زون ہمارا آن ہو گیا ہے اور اے زون جو ہے ہفتے میں یا آٹھ دس دن میں وہ آن ہو گیا ہے